دوستو ٹریننگ کو بھی لیٹ ہے باقی میں نے کہا چلو ہم چائے بھی لیتے ہیں برانچ پرنگ کے داخل ہو رہی ہے ابھی جیسے ہی کوچیز آئیں گے السلام علیکم جی دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے سب ہر ہری سے ہوں گے اچھا دوستو سب سے پہلے میں آپ سے تو معذر کرنا چاہتا ہوں کیوں کہ پورا ایک ہفتہ ہو گیا میں نے کوئی بھی لوگ اپلوڈ نہیں کیا کوئی شاٹ اپلوڈ نہیں کی تو دوستو وجہ یہ تھی کہ ہفتے کی رات پچھلے ہفتے کی رات جناب میرا موبائل کمرے سے چھوڑی ہو گیا تھا تو ایک ہفتہ ہو گیا موبائل چھوڑی ہو گیا تو مجھے پھر زائری بات ہے کہ اپنا کام تو روک نہیں سکتے بزارہ چلتا نہیں موبائل کے بغیر تو موبائل میں نے نیو لیا ابھی تو انشاءاللہ اب اسی موبائل سے لوگ اپلوڈ کروں گا باقی میں مذہب کرتا ہوں آپ سب سے کیونکہ پورا ایک ہفتہ میں نے ویڈیو پر اپلوڈ نہیں کی کیونکہ وجہ یہ تھی کہ موبائل میں نے پاس نہیں تھا باقی انشاءاللہ موبائل پر ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہے گی تو آج دوستو تقریباً ابھی ٹائم ہو رہا ہے سبح کے پونے چھے ہم لاہور الوے جنگشن پر مجود ہیں دوستو آج ہمارا سفر جو ہے وہا ہے وہا ہے لاہور سے فیصلہ باد تک شالیمر ایکسپریس پر تو ابھی پونے چھے ہو رہے ہیں ٹرین ابھی کراچی سے آئی ہے تقریباً ساڑھے پانچ بجے ٹرین آئی ہے کراچی سے پیچھے سے کافی نیٹ ہی تو ابھی دیکھتے ہیں اس کے انہوں نے ڈبا کی سفائی کرنی ہے ابھی کچھ اس کی سفائی ہوگی انجن چینج ہوگا پانی وانی بڑھیں گے اس کے بعد جا کے ٹرین چلے گے دیکھتے ہیں چھے بجے چلتی ہیں یہاں چھے سلیٹ چلتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ رگاور کر کے دکھائیں گے پورا ویلوگ لازمی دیکھئے گا اور میں پھر آپ سے معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں پورا آفتا ہے ویڈیو نہیں اپلوگ کرسکا چلیں بھی ٹرین کا آپ کو وزر پڑھاتے ہیں کوچیز بکھاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے جنرل سٹار کریں گے تو پوری ویڈیو دازمی رکھیں گے دوستو ہم ابھی موجود ہیں در ایڈ فان نمبر دو پہ اور یہ ہمارے سامنے لگی ہوئی ہے فرید ایکسپریس ہماری ٹرین جو ہے دو پہ آنی ہے انشاءاللہ ہمارے کوچیز گئے ہیں تو کوچیز کراچی سے ٹرین لیٹ ہوئی ہے ابھی کوچیز دوبارہ گئے ہیں واش وگرہ ہو کے پیرا ہیں گے اس کے بعد انجن لگے گا کہہ لیں کہ ٹرین ابھی لیٹی ہوگی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں چھے تو بج گئے ہیں اقریبا مجھے لگتا ہے سات بجے تک ہماری ٹرین روانہ ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے اتنی در دوستو ہم آپ کو فرید ایکسپریس بھی کیپچر کر کے دکھا دیتے ہیں اس کا ڈپارچر بھی جی دوستو میں نے سوچا ہماری ٹرین تو ابھی لیٹ ہے تو یہ فرید ایکسپریس نکل رہی ہے تو اس کا ہم آپ کو ڈپارچر بھی دکھائیں گے جی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرید ایکسپریس جی ایو ٹونٹی فور پائی فائی فور جو کہ لہور جنکشن سے ڈپارچر ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹرین جو ڈپارچر ہو چکی ہے میں نے کہا بھی ہماری ٹرین لیٹ ہے تو یہ سوہ چھے مجھے ڈپارچر ہوئی ہے میں نے بولا چلو اس کا بھی آپ کو چھوڑا بہت کپچر کر کے دکھا دیتے ہیں باقی آپ ویڈیو دیکھیں باقی آپ ویڈیو دیکھیں دیکھیں کے لئے ڈپارچر ، بہت پرک Leah ڈپارچر کچھ چیز نہیں آئے تو بیٹ میں تقریباً کافی مسافر پیشے پلیٹ خان پر کھڑے ہیں باقی جنب ایک میرا مور تھا کہ چلو صبح صبح کے آپ کو نظارے دکھاتا لیکن ابھی تو دن نکلایا ورنہ انشاءاللہ آپ کو سب کچھ کیپچر کر دکھاتا صبح صبح کے کافی سین منظر ہوتی ہیں تو آج تو یار دلی ٹوڑیا قسم سے لیٹ ہوگی ہے نا ٹرین کوئی نہیں آج نہیں تو پھر کبھی صحیح لیکن ابھی شالیمار نے بند بھی ہو جانا ہے تو دیکھا جائے تو میں بھی میرا لازٹ ٹیول اس پر شالیمار پر نا ہے تو باقی آپ پوری ویڈیو دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا ہی ڈسکور کر دکھائیں گے ابھی دیکھتے ہیں ٹرین کتنے بجے آتی کتنے بجے نہیں آتی ابھی کوچیز گئے ہوئے ہیں تو جیسی کوچیز آتی ہیں تو پھر آپ کو کوچیز کا ریزیو بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ٹریول بھی دکھاتے ہیں دوستو ٹرین تو بھی لیٹ ہے باقی میں نے کہا چلو ہم چائے پھی لیتے ہیں کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے صبح صبح تو بسی چائے پھیتے ہیں باقی آراجو چس نہیں آئی ایک سا ٹرین ٹائم پہ آتی ہے ٹرین نے مزلیل کر آ رہی ہے ابھی کہہ رہے ہیں آٹھ بجے ٹرین آئے گی اور ابھی ساتھ بھی نہیں ہوئے چلیں ٹرین دراتے ہیں دوستو ٹرین ہو رہا پہونے ساتھ بجے کا اور ہماری ٹرین تو ابھی لیٹ ہے تقریبا کہہ رہے ہیں شالی مہر آٹھ بجے لگے گی اور پھر آٹھ پندرہ پہ آٹھ بیس پہ ریپارچر ہو گی تو یہ دیکھیں یہ پونے ساتھ ہو رہے ہیں اور سپرکرفتار وان زیرو وان آپ لگی ہوئی ہے تو یہ بھی بس ابھی ریپارچر ہونے والی ہے ساری ٹرین نے ریپارچر ہو رہے ہیں صرف ہماری رہے گی شالی مہر دوستو ابھی ٹائم ہو رہا ہے سبہ آٹھ بجے کا اور ابھی تک شالی مہر ایکسپریس نہیں آئی ٹرین کی انتظار میں پس انجلز جوانا کافی ٹینزڈ ہیں کیونکہ کسی نے ٹائم سے پہنچنا ہے سوش آگتا بہتا ہے پس انجلز کا بھی اچھا دوستو ساڑھے آٹھ ہو چکے ہیں اور یہ ایک انجن آیا ہے زیٹ سی او تھرٹی سکس تری وان نائن یہ شالی مہر کو جناب لیڈ کرے گا لاہور سے کراچی کے لئے ابھی جیسے کوچیز آئیں گے تو انجن کے ساتھ جناب یہاں پہ کوچیز اٹیچ ہوں گے تو آپ کو وہ بھی منظر دکھائیں گے اور پھر اس کے بعد ڈپارچر اور اپنا پورا ٹریول آپ کو دکھائیں گے دوستو نو بچ گیاں ہیں اور فائنلی آپ دیکھ سکے ہیں مہرے سامنے کوچیز آ چکے ہیں شالی مار کے نو بچ گیاں اب یہ انجن کے ساتھ پیچ ہوں گے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں چلیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب یہ تیچ کیا جا رہا ہے انجن کو دکھوں کے ساتھ شالی مار ہاں ہاں وہ دوسری طرف جو ہمارے بھائی کرتے ہیں یہ مہیند والا کام ہے جو ہمارے بھائی کرتے ہیں یہ جناب انجن تو پیچ ہو چکا ہے تو چلیں بچ سے اپنے ڈبے میں چلتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کیونکہ ٹرین ڈی بارچر ہو جائے گی اب ٹائم سا ہی دوستو ٹائم تو شارٹ ہے لیکن میں نے سوچا آپ کو اس کے پارلر کار کا وزرٹ کراتے ہیں یہ دیکھیں جناب اس کا پارلر کار ہے یہ میں نے کہا پارلر کار کا وزرٹ کراتے ہیں یہ سکتے ہیں آپ ایسے ٹائم سسٹم ہیں یہ لگی ہوئی ہیں یہ لگی ہوئی ہیں یہ سوچیز بھی ہیں صوفہ سوٹس ہیں یہ ایسے ٹائم سسٹم ہیں پانلی دوستو نو بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں ابھی جیسے ٹرین ڈیپارچر ہوتی ہے تو ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور پھر پورا ٹریول آپ کو ڈسکور کراتے ہیں برانچ لائن کا دوستو میں آگے انجین کے پاس تھا اور میری کوچ بلکل لینڈ پر آئی ہے تین نمبر تو چلیں کوچ میں بیٹھتے ہیں اور کوچ کے درہ دیکھتے ہیں کیا سین ہے صاف ہے کس طرح کا کوچ چل چیک کرتے ہیں دوستو اس کو جو کوچیز لگے ہوئے ہیں اکانومی کلاس کے بلکل بیکار ترین کوچیز لگائے ہوئے ہیں ہاں اسی سٹینڈر اور اسی پارلر کے تو وی ای پی کوچیز ہیں وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا باقی یہ بلکل گھٹیا ترین کوچیز لگائے ہوئے ہیں اکانومی کے ابھی میں آپ کو سیڈ پر بیٹھ کر دکھاؤں گا میری سیڈ کی تو وینڈو بھی نہیں اوپن ہو رہی باقی یار زلالت ہی ہے اس میں تو ایک تو تین چار گھنٹے لیٹ ہے اوپر سے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں پھر پورے سوا نومجے دپارچڑ ہوئی ہے یعنی کہ سوا تین گھنٹے لیٹ موسیقی 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 جوز تو جین بیٹ پرم سے نکل چکی ہے اب یہ برانچ لینگ پر راہل ہوگی براستہ شہر پورا فیسٹا با جائے گی لینگ چینج ہو رہی ہیں براستہ شہی تک پورا فیسٹاak تو وہ بھی کھالی ہے کوون نہیں ہو Cupaitę کہاں سے براہوم کرتے ہیں کبال میں د�� initiatives موسیقی 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 ناروال جانے کے لئے سواریاں کھڑی ہیں اس انڈر ٹرین آرین ناروال کی ساری سواری اس میں سوار ہوگی موسیقی 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 دوستو کوچ کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی واش ہو گئی تھی دوستو شادرہ باغ پر ہماری ٹرین کھری ہے اس ٹرین علاقے پر سٹاپ نہیں ہوتا شادرہ جنرلسٹرن سے نکل کیا ٹرین ہماری یہاں بھی جتنے پسنجر کھرے ہیں سارے ناروال کی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں جو فیض امر فیض پسنجر ٹرین ہے یہ آل آسانی وہ بھی ہے شادرہ جنرلسٹرن سے پسنجر پر کھرے ہیں ڈرنا ہو합니다 گارڈیسکی معاилиے ڈر colocaے Turamaz been ڈرؓ ڈرک 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 موسیقی 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 اگر میں اس کی سکتر کا پیر بتاؤں تو لاہور سے تیسلا بات کی جو مجھے پڑھی ہے میں نے سیڈ بو کیوٹھی ہے اس کے سب چار سوپے میں اور بٹ کی پرائز ہے ساکھ سو اور لاہور سے کراچی بھی اگر بات کریں تو اس کی سر گیا اس کا پیر چل رہی تیسو پیچاس کا پڑھ موسو کیلہ سٹارشاہ آگئے موسو کیا یا اندر موسو کیا کچھ یہ ایجا خیلہ شروع ہو رہا ہے ان نئے لائنہوں پہ کام ہو رہا ہے انہیں درائیز کیار ہو رہے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کچھ سے دیکھنے ہو رہا ہے یہ اپنے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے 커 میں نے کا ٹھائی ایکسیا ہے ملے اللہ کا ٹھائچا ہے جنہوں نےپنے کیا ہے من اللہ کا ٹھائچہ něچوں کو پھرے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 그래то موسیقا 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 ہمیں بچاؤ کرنی ہے اور یہ ہمیں لائف دیکھنے کو ملتے ہیں سمو کے ہاں پر پیچھے پروکہ باد جب ہم گزرے ہیں تو دوکتی اور اس سے پوراں آگے آئے ہیں تو یہ سموگ آئی ہے یہ نینات بیماری ہے کس آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے لائف آپ کے سامنے دیکھتی ہے پروکہ باد سے یہ سموگ ہے یہ بیماری ہے وہ اپنا فریسر کا سورج لیکن نیچے سموگ نے گے رہا ہوا ہے وہ دین سموگ سے گزر کے جا رہی ہے کوئی چیز نہیں نظر آرہی دیکھیں سین یہ بھائی ہیدھر آباد سے ابھی بھائی دیکھا آپ نے پیچھے دوکتی اور ایک دم سے دھوندہ آگیا ہے پھوک آگے سموگ بھائی پی دیکھے رہان ہو رہے ہیں یہ ہوا کیا ایک دم سے دیکھیں آپ دیکھیں جو ہے کریں پانا تو فاہاں میں آپ کو دیکھیں آپ آپ کو دیکھیں آپ کو دیکھیں امید ہے تھوڑا آگے جائے سموگ شاہد ہاتھ ہو جائے ہم دوری ہے لیکن لگتا نہیں چاہتا نہیں پیچی سموگ دیکھیں بھائی 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 چاہتا نہیں پیچی بھائی بھائی یہ ساری جو آج کا لوگ پسلوں کی کنائی کر رہے ہیں پسلوں کو ہاگ رہتے ہیں جلاتے ہیں یہ اس ویہ سے کافی زیادہ یہ سلو ہے اور اس کے کٹاپی جو نا جس ویہ سے یہ پیدا ہوتی ہے باقی ہے یہ دوسان باقی ہے یہ سر جو نا یہ دھول پر ہوئی ہے دھول دھیوں کی دھولتو겼ہ اس کو کوک کرتے ہیں یہ سمو مکہ ہے یہ دھول کی درا ہوتا ہے یہاں پہ سموک اتم ہوگی ہے پہ دور دور ہی نظر آرہی ہے لیکن یہ کہہ لیکن نظارہ کچھر ہوگا سموک کا نا کپی طفیقہ آر دس منٹ بہت مٹی ہے یار سمدرہ بہت سٹیشن سے گزر ہی ہم دور مٹی نے برا آگ کر دیا سمدرہ بہت سکت کر دیا موسیقی 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 اچھا انجن کی مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے انجن آگے سے جی او فورٹی لینڈ کرتا ہے لیکن آج اس کو انہوں نے زیٹ سی او تھرٹی لگایا ہے یہ بات میں نے سمجھ سے پائے رہا ہے لیکن اگر رفتار دیکھیں تو زیٹ سی او تھرٹی اس کی بھی رفتار اچھی ہے لیکن جی او فورٹی جو امریکن انجن ہے ان کا تو سوائے گیا لگیا ہے ó Bruxہ 先rem ایم نعم ایم ایم ہے یہ جنال سانگلہ ہل آگیا ہے سانگلہ ہلی یہ سانگلہ ایڈنکشن سے گزر یہ بھی ٹرین یہاں پہ اس کا سٹاپ نہیں ہے جبکہ سٹیشن بڑھائی ہے یہاں پہ عوام بھی کافی اس کی سوارے دیکھتی ہے لیکن کراکرم میں شاید اس کا سٹاپ ایڈ کر دیا ہوا ہے سانگلہ ہلتا لیکن اس میں ابھی تک ایڈ نہیں ہوا اس میں ایڈ ہو گیا تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ شالیمار ایکپریس ویسے ہی سسپینڈ کر دی ہوئی ہے یہ کسی بھی دن بند ہو جانی ہے یہ سمجھ لیے میرا آخری سفر تھا اس پہ اور گھٹیا ترین میرا گریبل گودھ رہا ہے اس پہ ہی آرہا ہی آرہا دو سو ٹرین ابھی دارو لحسان جنشن پہنچ کیا چھوٹا پوٹا پیٹ پام سا بنیا ہے میں نے اس کا پیٹ پام پر آگے ہیں لیکن مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ سٹاپ کرتی ہے یہ جناب سٹاپ کر گئی ہے دارال احسان کا دوستو اتنے ڈائم آپ کو اس کے باتروں کی ریٹنگ دیتے ہیں یہ اس میں باتروں میں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرانے سی ایف ای کوچ چیز ہیں اور میں اس کو ریٹنگ دوں گا 10 بائی 5 بس ابھی یہاں پر ٹرین کھڑی ہے دارال احسان پر ڈیپارچر ہوتی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی اس کو کراس پر ہے میرا حال سکرا کرا میری چیک کریں ایک ڈیسنٹ سا ریلو سیشن بنا ہو گیا ہے میرے سے اس کی بیلڈنگ نہیں تمہی رہی گیا اور ٹرین بھی یہاں پر اس لئے رکی تھے کہ کروز تھا دارال احسان پر موسیقی 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 دوستو رین بس دسلا بات پہنچنے والی ہے اور آٹ سے دس منٹ میں چلہ پہنچنے والی ہے سیل سے آپ اندارہ لگا ہی سکتے ہیں ہندر پلاس کی سیٹ پہنچنے والی ہے دنہ چلہ پہنچنے والی ہے دنہ چلہ پہنچنے والی ہے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 تو فروکہ بات سے آگے جیسے ہم نکلے نا تو آگے سموگ آگے تھی تو آپ نے دیکھی ہوگی بابا کی پوری ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو کمنٹس لازمی کریے گا کہ ویلوگ کیسا بنا ہے اور لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلتے ہیں اللہ حافظ